موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا سنسکرٹی گیان ویڈیان وانو رنچنی ویڈوب چینل دوستوں آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کال بیسا کی کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس کا پرباہ کیا ہے تتہ اسی جڑی تمام باتیں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور ویڈیو کو اندر تک دیکھتے رہیے دوستوں کیا آپ نے کبھی انگل کیا ہے بہت گرم دوپیر کے بعد اچانک آکاس میں پوری طرح سے کالے بادل چھا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس سے بارس، پولے گرنا، بجلی گرنا، تیج ہوائے، آنڈی توپان سب ہی ایک ساتھ آتے ہیں یہی پرکرتی کی گھٹنا کال بیسا کی کہی جاتی ہیں کیونکہ اس طرح کی گھٹنایں زیادہ تر ہندی بیساک مہینے یا جیشٹ کے مدیہ تک ہی گھٹی ہیں اس لئے اسی ہندی مہینے کے نام کے آدار پر ہی کال بیساکی کہا جاتا ہے یہ عام طور پر بھارت کے پوروی اور اترپوروی حصوں میں اپریل اور مہی کے گرم گرمی کے مہینوں کے دوران ہوتے ہیں ان توپانوں کا قارن گرم اور ٹھنڈی ہواو کا ٹکراو ہے چھوٹا ناکور پٹار سے گرم ہوا نکلتی ہے جبکہ بنگال کی کھاڑی سے ٹھنڈی نم ہوا آتی ہے یہ مشرن باتاورن میں ایس تیرتہ پیدا کرتا ہے جسے اچانک ہوا بارش اور بجلی گرتی ہیں جسے ہم کال بیساکی کے نام سے جانتے ہیں کال بیساکی کی گھٹنا پیڑوں کو نقصان پہنچاتی ہیں ساتھ ہی کبھی کبھی جنتن کو بھی نقصان ہوتا ہے بجلی کے کھمبے گرنے سے بجلی بھی بادیت کر سکتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی یہ گھٹنایں گرمی سے بہت جروری راحت بھی لاتی ہیں اور دھان اور دھور جیسی پسنوں کے لیے بہت خون پری منسون ورسہ بردان کرتی ہیں کیا دوستوں یہ جانکاری آپ کو پہلے تھی کمنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھی ویڈیو کو جیدہ اس جیدہ لائک ویش شیئر کریں اور چینل کے نئی مہمان چینل کو سبسکرائب جرور کریں دنیواز جہیر